پیارے بچے اسلام علیکم کلاس فور جو آج میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے پاکستان کی قابل فقر بیٹی آرفا کریم آرفا کریم پاکستان کی وہ قابل فقر بیٹی ہے جس نے اپنی ذہانت سے پوری دنیا میں اپنے وطن کا نام روشن کیا صرف نو ورس کی عمر میں دنیا کی سب سے کم عمر مائکرو سوفٹ انجینئر بننے کا اعزاز حاصل کیا آرفا کریم دو فروری نائنٹی نائنٹی فائف کو فیصل آباد کے ایک گاؤں رمدے میں پیدا ہوئی تین سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کیا جب اس نے پہلی بار اسکول میں کمپیوٹر دیکھا تو والدین سے کمپیوٹر کی فرمائش کر دی آرفا کریم نہایت باصلائیت طالبہ تھی اور نہایت کم عمری سے ہی اسکول کی تمام تقریبات اور مقابل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی وہ نات بھی پڑتی تھی تقریب بھی کرتی تھی اور اسکول کے ڈراموں میں بھی اہم کردار ادا کرتی تھی کمپیوٹر سے اس کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ اسکول کی چھٹیوں کے دنوں میں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک وہ تحقیقی کام کیا کرتی تھی دس سال سے بھی کم عمر میں اس نے دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسوفٹ پروفیشنل کے طور پر دنیا بھر میں مقبولت حاصل کر لی دنیا بھر میں کمپیوٹر کو چلانے والا نظام ونڈوز امریکی کمپنی مائکروسوفٹ کا اپریشنل کی اجاد ہے اس کے انٹرنیٹ پر دیئے گئے نساب کے تحت جو کوئی دنیا بھر سے اپنی اہلیہ ثابت کرتا ہے یہ کمپنی اسے سند ادا کرتی ہے دنیا کی امیر ترین شخص بل گیٹس جو اس کمپنی کا مالک ہیں انہوں نے ایک مقابلہ منقق کروایا آرفہ کریم کی میند رنگ لائی اور اس نے اس مقابلے کو جیت کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا آرفہ کریم لہور گرائمر اسکول میں اے لیول کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور مستقبل میں اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی وہ اپنے وطن کو دنیا کی ترقی آفتہ ملک میں دیکھنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ دنیا کے سارے بچے خوب پڑھ کر لکھ کر اپنے ملک کا نام روشن کر لیں وہ خود بھی نہایت محنت سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک خطرناک بیماری سے بھی لڑ رہی تھی اس نے اپنی بیماری کو کبھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پیاری تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بہت جل اسے اپنے پاس بلا لیا چودہ جنوری دو ہزار تیرہ کو یہ چھوٹی سی لڑکی مگر بہت بڑی مایکرو سوفٹ انجینئر اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ہمیں یہ پیغام دے گئی کہ اس چھوٹی سی زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام کرنا چاہیے کہ انسان مرنے کے بعد مرنے کے بعد اپنے اس کام کی وجہ سے زندہ رہے اللہ تعالیٰ آرفہ کریم کو جنت میں ہمیشہ خوش و خرم رکھیں آمین تو یہ تو یہ سبق میں نے آپ کو بتایا اب میں آپ کو اس سبق کو سمجھانا چاہتی ہوں دیکھیں بچوں آرفہ کریم ایک لڑکی کا نام تھا جو پوری دنیا میں سب سے کم عمر مایکرو سوفٹ انجینئر بننے کا جس کو اعزاز حاصل تھا آرفہ کریم کم عمر سے ہی اسکول کے تمام مقابلوں میں حصہ لیتی تھی اور وہ نہایت اچھی ناتقواں اور تقاریری مقابلوں میں بھی اس حصہ لے کے اس کو بہت سارے انعامات ملے آرفہ کریم صرف دس سال کی عمر میں مایکرو سوفٹ پروفیشنل کے طور پر پوری دنیا میں مقبولت حاصل کر لی تھی آرفہ کریم کو دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس نے ایک مقابلہ مغنقت کروایا جس میں آرفہ کریم نے جو آرفہ کریم نے جیت لیا آرفہ کریم اے لیول کی تعلیم حاصل کر رہی تھی پھر اسے ایک خطناک بیماری نے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور وہ چودہ جنوری دو ہزار تیرہ کو ایک چھوٹی سی لڑکی بڑی مایکرو سوفٹ انجینئر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو یہ تو منعیر تھی آرفہ کریم کی کاوشیں اور کوششیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی قابل فخر بیٹی کے لانے لگی مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی اپنے چھوٹی سی عمر میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیں گے کہ آپ پر نام دنیا بھر میں مشہور ہو شکریہ لوگ بھر میں